اسلام علیکم ناظرین اگر سوچ رہے ہیں تو ان کے لیے بہترین میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو اپشن ساتھ شیئر کروں جو ناظرین یہ الیکٹریکل سوچ لینا چاہتے ہیں تو اس کے اندر میرے پاس میں آپ کے پاس لایا ہوں یہ برینڈ اس کا نام ہے ایک سپرٹ سوچ ایک سپرٹ سوچ اس کو عام زبان میں چائنہ چائنہ کے بٹن بھی کہہ سکتے ہیں چائنہ کے بٹن ایک عام دیسی بٹن ہوتے ہیں اور دوسرے ہی اس کو کہتے ہیں چائنا فٹنگ جس کو کہتے ہیں آپ لوگ چائنا فٹنگ یہ وہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن اس کی کوالٹی بہت ہی شاندار ہے تو میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کرنا چاہ رہا تھا یہ کہ جو جو بھائی اپنا گھر بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ اس سے استفادہ کر سکیں میں چاہتا ہوں آج میری ویڈیو کو آپ کافی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو لوگ اپنا گھر بنانا چاہ رہے ہیں یہاں کے آگے جو ہے وہ اب بنا رہے ہیں یا بنانے والے ہیں ان سب کے ساتھ میری ویڈیو کو ضرور شیئر کی ہیں تاکہ میری آنے والی جو تمام ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ کے تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو ناظرین ایکسپرٹ سوچز میں لے کے آئے ہوں جو کہ کوالٹی میں بہت ہی شاندار ہیں جو کہ میں نے خود اپنے جو گھر میں ہیں یہ والے سوچز لگائے ہیں یہ بہت ہی شاندار سوچز ہیں ہے تو یہ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں چائنا فٹنگ لیکن اس کی کوالٹی جو ہے وہ بہت ہی شاندار ہے یہ بہت ہی شاندار یہ ایک فین کا ہے فین کا ڈیمر اس کی کوالٹی بہت ہی شاندار ہے اس کے اندر مختلف پلیٹیں آتی ہیں جس طرح کی بھی آپ کو چاہیے اس طریقے کی پلیٹیں یہ دیکھیں اس کو بلتے ہیں چار دو چار دو کی پلیٹ یہ دیکھیں اس کے اندر سے یہ بیک سیڈ میں اس کا میٹیریل بہت ہی شاندار ہے بہت ہی مضبوط ہے اسی کے اندر بہت ساری ایٹمیں آتی ہیں جو انسا بھی آپ کے الیکٹریشن آپ کو کہے کہ بھائی یہ والا لے کے آؤ تو وہ والا آپ ان کو لاکے دے سکتے ہیں تو یہ ہے کہ اس میں بہت ساری جو ہیں الیکٹرک والی آتی ہیں تو یہ دیکھیں اب جیسے یہ ہے آٹھ دو کا یعنی اس کے اندر آٹھ دو کا ہے اس کو عام زبان میں آٹھ دو کا کہتے ہیں آٹھ دو کا مطلب یعنی اس میں جو ہے وہ چھ دو یہ جو ہے یہ ہمارے پاس چھ دو ہے اسی کے اندر آٹھ دو بھی آتا ہے تو یہ ہے چھ دو چھ دو کا مطلب یعنی اس میں چھ بٹن ہیں اور دو ہمارے پاس یہ بجلی کے لیے یہ ساکٹے ہیں اس کو عام زبان میں چھ دو کا کہتے ہیں اور یہ چار دو یہ جو آپ کے الیکٹریشن آپ کو بتائیں گے کہ بھائی آپ کے کمرے کے حساب سے آپ کو کونسا والا سوچ بورڈ جو ہے وہ لگانا چاہیے تو یہ خالی ڈیمر ہے تو اس طریقے سے یہ ایکسپرٹ جو کمپنی ہے تو یہ جو ہے اس کی قولٹی بہت اچھی مجھے لگی میں نے اپنے گھر میں بھی یہ لگائی ہیں تو پرائیس وائز بھی جو ہے یہ مارکیٹ سے جو ہے وہ تقریباً ایکانومکل ہیں اور یہ کافی جو ہے اس کی قولٹی سے جو ہے نا بہت ہی میں امپریس ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر مختلف قسم کے جو ہیں یہ سارے بارڈ ہیں اس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر یہ سارے بارڈ موجود ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ناظرین اس کے اندر ہر طرح کے ڈور بیل کا بٹن آپ کا جو بھی ہے ملٹی سوچ چاہیے آپ کو تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جس طریقے کا بھی آپ کو چاہیے وہ اس کے اندر مختلف قسم کی ورینٹیاں وہ اور بھی قسم کی ہے تو چلو مجھے پسند تھا اس لئے میں نے لگایا لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی یہ پسند آئے گا تو اس کے اندر اور بھی کافی سارے موڈلز موجود ہیں ان کی ویب سائٹ میں نیچے لنک دسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ ان کی ویب سائٹ کو وزٹ کر سکیں اس کے اندر مختلف موڈلز کو دیکھ سکیں جو آپ کو پسند ہو آپ وہ ٹرائی کر سکتے ہیں تو اور بھی مارکٹ میں بہت سارے برینڈز ہیں لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اس کو ایک دفعہ کنسیڈر ضرور کیجئے ایکسپرٹ والے تو یہ کافی اچھا برینڈ ہے تو اور ان کے سول ڈسٹریبیوٹر جو ہیں میں آپ کا ان کا لنک بھی دسکرپشن میں دے دوں گا سول ڈسٹریبیوٹر فیصلہ باد کے اندر ٹریپل ایم کے نام سے ہیں ٹریپل ایم بہت ہی اچھے جو ہیں وہ ڈیلر ہیں یہ پاپولر پائپس وغیرہ کے بھی ڈیل کرتے ہیں روائل فین کے بھی وہ ڈیلر ہیں اور یہ جناب آپ کے جو ہے بجلی کے جو ہے جو ہے پاکستان کیبل اس کو بھی ڈیل کرتے ہیں مقصد یہ ہے کہ کسی قسم کا بھی میٹیریل آپ نے اگر گھر بنانے کیلئے لینا ہے اے ٹو زیڈ آپ نے صرف مو سے نکالنا ہے تو وہ چیز ان کے پاس موجود ہے اور کوالٹی میں بہت ہی شاند آیا کیونکہ وہ ڈیل کرتے ہیں انڈسٹریل کو اور اس کے ساتھ کمرشل کو بھی انڈسٹریل اور کمرشل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہے جہاں بہت زیادہ استعمال ہونا ہے عامڈ اور ڈومیسٹک یوز ہوتا ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے لیکن انڈسٹریل کے اندر بہت اس کا یوز مثلاً فیکٹری کے اندر جو پنکے ہیں وہ چوبیس گھنٹے بھی چلتے ہیں بارہ گھنٹے بھی چلتے ہیں ہمارے گھر میں تو تھوڑی در چلتے ہیں گرم بند کر دیتے ہیں لیکن ان کے جو انڈسٹریل یوزیج کے لیے چیزیں ہوتی ہیں انہوں نے وہ رکھی ہوئی ہیں کوالٹی بہت ہی شاندار ہے میں نے تو اپنا تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ نائنٹی پرسنٹ سمان ادھر سے ہی پرچیز کیا ہے تو آپ کو بھی میں مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کا تعلق فیصلہ بات سے ہے تو آپ ایک دفعہ ضرور ان کو وزٹ کیجئے ان کے ریٹ کافی مناسب ہیں تو آپ کی واقعی آپ کے مرضی ہے پورے مارکٹ کھلی جدر سے مرضی لے لیں لیکن میرا مقصد یہ تھا کیونکہ میں جو ہوں یہ کنسٹرکشن کے اندر جو ہے میں نے اپنا گھر بنایا ہے تو اسی لیے میں کافی جگہ گھوما ہوں تو جو مین جو اچھے لوگ مجھے ملے ہیں تو ان میں سے ایک یہ بھی ہیں انہوں نے جو ہے وہ بہت ہی بہت اچھا ان کے جو ہے کام ہے اور دوسرا میں بتاتا چلوں آپ کو چاہے سوچز آپ جون سے مرضی بھی لے لیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا اس کے اندر جو آپ کے کام آئے گی دیکھئے ناظرین میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ خریدے ہیں وہ تو میں ایک ایسی جرنل ویڈیو ایک لے کے آئے ہوں لیکن اس کے اندر پرکوشن جو آپ نے لینی ہے کہ جو بھی آپ سوچز وغیرہ خریدیں اس کی کوشش کریں کہ یہ جو آوٹر باڈی ہے جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو آوٹر باڈی ہے یہ آپ کوشش کریں کہ لوئے کی ہو کہ پلاسٹک کی آپ نے نہیں نہیں ہر گز بھی نہیں بلکل غلطی بھی نہیں کرنی آپ نے بلکل بھی یہ چیز جو ہے نا یہ ادھر سے سوچوں کو مار پڑتی ہے کیونکہ بار بار اس کو کھولنا پڑتا ہے سکرو ٹائٹ کرنے پڑتے ہیں پھر ان کو ڈھیلا کرنا پڑتا ہے بہت سارے پروسیجرز کے اندر گزرنا پڑتا ہے پینٹ کرنا ہے جب آپ نے پلسٹر کرنے ہیں یہ جو بھی آپ کے اس کے بعد کا کام بھی ہے جو آخر میں اینڈ میں جب فنشنگ ہو رہی ہوتی ہے تب بھی جو ہے یہ بار بار ان کا کام ہے بعض اوقاتیں ہوتا ہے یہ پوائنٹ آپ ادھر کر دیں یہ والا پوائنٹ ادھر کر دیں بہت سارے پوائنٹ ادھر بار بار اس کو کھولنا بند کرنا کھولنا بند کرنا جب تک آپ نے گار شفٹ کرنا ہے تب تک یہ میرا خلاڑ دس دفعہ بارہ دفعہ یہ کھل کے بند ہو چکا ہو چکا تو جب پلاسٹک کے یہ آوٹر باڈی ہوگی یہ جو فریم آپ نظر آ رہا ہے گری کلر کا اگر یہ پلاسٹک کا ہوگا تو یہ دس بارہ دفعہ میں ہی اس کا کام ہو جائے گا کوئی نہ کوئی اس کا جو یہ سکرو کے ٹائٹ ہونے کا پوائنٹ ہے یہ جو ہے یہ ٹوٹ جائیں گے کھل جائیں گے پھر آپ کے جو ہے وہ صحیح طرح ٹائٹ نہیں ہوگا وہ ڈیلا رہ جائے گا ڈیلا رہنے کی وجہ سے خدا نہ خواستہ اس میں جو ہے وہ سپارکنگ وغیرہ بھی ہو سکتی ہے کوئی اس کے اندھر بھی پرابلم آ سکتی ہے نہ لئے یہ کہ سٹیبل نہیں رہے گا اپنی جگہ پہ یہ تھوڑا سا ٹیڑا پیڑا ہو جائے گا دیکھنے میں بھی خوبصورت نہیں لگے گا تو میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ جب بھی آپ سوچ بورڈ خریدیں اس کا جو آوٹر فریم ہے یہ والا جو ہے فریم یہ آپ ضرور لوئے کا خریدیں تاکہ اس کو کوئی پرابلم نہیں ہو آپ بے شک آپ اس کو بیز دفعہ کھولیں بند کریں سکرو کے ساتھ ٹائٹ کریں لوئے کا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا جس طریقے سے مرضی آپ اس کو کریں باقی اس کا جو میٹیریل ہے وہ بہت ہی شاندار ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ دیکھیں اس کے اندر یہ پورا ہی بہت ہی اچھا زبردست قسم کا جو ہے میٹیریل ہے تو تو اس میں ہر طرح کی آپ کو بریٹی مل سکتی ہے ہر طرح کی بریٹی جس طرح کے مرضی آپ نے بتانا ہے وہ اس طرح کا چاہیے وہ آپ کو مل جائے گا ناظرین آج کی ویڈیو کا میرا صرف مقصد یہ تھا کہ میں آپ تک جو ہے وہ بہتر چیز لے کے رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کروں یہ چیزیں جو مجھے پتا ہیں میں چاہتا تھا میں آپ کو بھی بتاؤں کہ بھئی یہ جو ہے نالر جو ڈیلر جو ہے خاص طور پر یہ جو ہیں یہ بہت ہی اچھے ہیں یہ ٹریپل ایم کر کے تو میرے تو آپ کو یہی مشہورہ ہے کہ آپ ایک دفعہ ضرور ان کو وزٹ کریں تو باقی آگئے آپ کی مرضی ہے یہ کوئی وہ زبردستی والا کام تو ہے نہیں صرف میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا آج کی ویڈیو کا صرف یہی مقصد تھا تو امید ہے آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز آپ تک لے کے آتا رہوں گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور شیئر کے بٹن کو ضرور کلک کیجئے کیوں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں لائک کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں اور کومنٹس کر رہے ہیں تو میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم